ایک مسافر پہلے بغداد اور پھر حارون رشید کے دربار میں آیا تھا اس نے خلیفہ کے سامنے وزیروں اور حکیموں سے چند سوالات کی لیکن کوئی بھی صحیح جواب نہ دے سکا خلیفہ حارون رشید غصے میں آگیا اور اپنے علمی درباریوں اور وزیروں سے کہا کہ اگر تم لوگ اس شخص کے سوالات کے جوابات نہ دے سکے تو میں تمہارا سارا مال اور جائیداد اس مسافر کو دے دوں گا وہاں موجود لوگ جوابات دینے کے لیے چوبیس گھنٹے یعنی ایک دن کا وقت چاہتے تھے جو خلیفہ حارون رشید نے انہیں دیا ان لوگوں میں سے ایک نے کہا میرا خیال ہے کہ ہمیں بحلول دانا کو تلاش کرنا چاہیے اس پردیسی کو بحلول دانا کے علاوہ کوئی صحیح جواب نہیں دے سکتا چنانچہ وہ بحلول کو ڈھوننے لگے اور جب انہوں نے بحلول دانا کو تلاش کر لیا تو دربار میں ہوئی ساری کہانی حضرت بحلول دانا کے سامنے لفظ با لفظ بیان کر دی حضرت بحلول دانا اگلے دن غیر ملکی کے سوالوں کا جواب دینے پر راضی ہو گئے چوبیس گھنٹے کا وقت گزر گیا تھا اور اب حارون رشید کے دربار میں غیر ملکی مسافر اور حضرت بحلول دانا دونوں حاضر تھے حضرت بحلول دانا نے مسافر کو مخاطب کیا اور کہا جو چاہو پوچھ لو میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں آدمی نے اپنی چھڑی سے ایک دائرہ بنایا اور بحلول دانا کی طرف دیکھا بہچ کچاتے ہوئے بحلول دانا نے دائرے کے بیچ میں ایک لکیر کھنچ کر اسے آدھا کار دیا مسافر نے ایک اور دائرہ بنایا اس بار بحلول نے اسے چار برابر حصوں میں تقسیم کیا اور ایک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس آدمی سے کہا کہ یہ ایک حصہ زمین ہے اور باقی تین پانی ہے مسافر جانتا تھا کہ بحلول اسے سمجھتے ہیں اور صحیح جوابات دے چکے ہیں اس نے علماء خلیفہ اور تمام حاضرین کے سامنے بحلول دانا کی طریف کی پھر اس نے اپنے ہاتھ کا پچھلا حصہ فرش پر رکھا اور اپنی املیوں سے آسمان کی طرف اشارہ کیا بحلول دانا نے اس کے برقس کیا انہوں نے اپنی املیا زمین کی طرف اور اپنے ہاتھ کی پشت زمین سے اوپر آسمان کی طرف رکھی مسافر نے بحلول دانا کی بہت طریف کی اور خلیفہ سے کہا تمہیں ایسے ذہین عالم رکھنے پر فخر ہونا چاہیے خلیفہ حارون رشید نے کہا کہ مجھے یہ سوال اور جواب سمجھ نہیں آئے مسافر نے وضاحت کی میں نے ایک دائرہ کھینچا میرا مقصد زمین کا گول ہونا ظاہر کرنا تھا بحلول دانا نے سمجھا اور اس کے دو ٹکڑے کر دیئے وہ مجھے دکھانا چاہتے تھے کہ انہیں یقین ہے کہ زمین گول ہے اور وہ اس کی علامات کو جانتے ہیں انہوں نے وہ لکیر کھینچی دو برابر ٹکڑے کر کے شمال اور جنوب کو دکھانے کے لیے دوسری بار جب میں نے ایک دائرہ کھینچا تو انہوں نے اسے چار حصوں میں تقسیم کر کے مجھے دکھایا کہ زمین کے چار حصے ہیں ایک حصہ زمین کا ہے جبکہ باقی تین حصوں میں پانی ہے تیسری بار جب میں نے اپنی ہتھیلی اور انگلیاں اوپر کی طرف کی تو میرا مقصد بڑھتے ہوئے پودوں اور ان کی نشونما کے راز بتانا تھا بحلول نے بھی اپنا ہاتھ بارش اور سورج کی شعاؤں کے طور پر ظاہر کیا اور بتایا کہ پودوں کی نشونما بارش اور سورج کی روشن سے ہوتی ہے اس لئے تمہیں ایسے ذہین شخص پر فخر ہونا چاہیے بحلول دانا کے مزاہیہ جوابات سے علماء اور وزیر حارون رشید کے غصے سے بچ گئے انہوں نے سب سے پہلے اللہ اور بحلول کا بہت شکریہ ادا کیا کہا جاتا ہے کہ ایک ہندوستانی تاجر ہندوستان سے مال اور سامان لاکر بغداد میں فروخت کر رہا تھا اس کا قافلہ ایک رات سرائے میں تھیرا اور اس نے کھانے کے لئے کچھ منگوا ہے باورچی اس کے لئے ایک گھنی ہوئی مرغی اور چند انڈے لے کر آیا رات سکون کی نیند کے بعد جب صبح ہوئی تاجر بیدار ہوا تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا باورچی کسی کام سے سرائے سے باہر گیا تھا تاجر اسے بلاتا رہا لیکن باورچی رات کے کھانے کا بل لینے کے لئے موجود نہیں تھا چونکہ قافلہ روانہ ہو گیا تھا اس لئے تاجر قیمت ادا نہ کر سکا اتفاق سے ایک سال بعد وہی قافلہ سرائے کے پاس سے گزرا اسی شخص نے پھر رات کے کھانے کا کہا پچھلے سال کی طرح باورچی ایک بھلا ہوا چکن اور چند انڈے لے کر آیا جب صبح ہوئی تو اس نے باورچی کو بلائیا اور کہا کہ پچھلے سال سے ایک مرغی اور کچھ انڈوں کے ساتھ آپ کا مفروض ہوں کل رات کے کھانے کے ساتھ ساتھ مجھے پچھلے سال کا بل بھی دے تاکہ میں آپ کو ادائیگی کر دوں باورچی نے احتیاط سے حساب لگایا اور پھر تاجر سے ایک ہزار دینار کا مطالبہ کیا اور کہا کہ وہ اپنے حساب میں بہت درست ہے اور اس میں کوئی ایسی غلطی نہیں تھی جس سے وہ مقروض ہو جائے تاجر نے جب سنا کہ دو کھانے کی قیمت ایک ہزار دینار ہے تو اس سے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ تم مجھے پاگل سمجھتے ہو کہ دو مرغیوں اور چند انڈوں کے بگرے ایک ہزار دینار مانتے باورچی نے اخلافیات سے جواب دیا کہ یہ بیان انصاف سے بالاتر ہے آپ کے جواب سے انصاف قائم نہیں ہوتا تاجر نے کہا میں آپ کا شکر گزار ہوں لیکن مجھے یہ بتاؤ ایک ہزار دینار کے قیمت کیسے ہے اور میں یہ رقم کیوں ادا کروں باورچی نے کہا ایک لمحے کے لیے غور سے سوچو میں جس قیمت کا مطالبہ کر رہا ہوں وہ پچھلے سال کے حوالے سے ہے جب اپنے یہاں ایک مرغی اور چھے انڈے کھائے تھے اگر یہ مرغی زندہ ہوتی تو میں وہ انڈے اس کے نیچے رکھ دیتا ان کے بچے نکل گئے ہوتے اور چوزے باہر آ چکے ہوتے پھر ان میں سے ہر ایک چوزے کی تعداد میں سے انڈے ہوتے اور ان انڈوں سے مزید بچے بھی نکلتے اس لیے اب تک میں ہزاروں مرغیوں اور انڈوں کا مالک ہو گیا ہوتا اس لیے میں نے یہ سارا منافع صرف تمہارا پیٹ بھرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے اب اس پورے حساب سے اور کل رات کے کھانے سے ہزار دینار مانتا ہوں اور تم مجھے پاگل کہتے ہو باورچی اور تاجر کے جھگڑے نے جلد ہی تمام قافلے کے مسافروں کی توجہ اپنی طرف کر لی تھی ہر منت انہوں نے یہ تنازہ حل کرنے کی کوشش کی لیکن یہ ناممکن تھا آخر کار اس جگہ کے معذرین سے انصاف کی اپیل کرنے کا فیصلہ ہوا جب سردار آیا اور مقدمہ سنایا گیا تو اس نے باورچی کے حق میں فیصلہ دیا اور تاجر سے کہا تم باورچی کو ایک ہزار دینار دوگے غریب تاجر بہت پریشان تھا وہ نہیں جانتا تھا کہ اب کیا کرے مسافروں میں ایک شخص تھا جو بحلول سے دوستی رکھتا تھا وہ جانتا تھا کہ یہ مسئلہ صرف بحلول ہی حل کر سکتے اس نے مسافروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہاں اور بغداد کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں ہے میں جا کر بغداد کے قاضی کو لاؤں گا تاکہ وہ جو بھی فیصلہ کرے اس پر عمل کیا جائے سب نے اتفاق کیا اور وہ شخص بحلول دانا کی تلاش میں تیز رفتار فچر پر سوار ہو گیا اس نے حضرت بحلول دانا کو ایک مسجد میں پایا اور سارا ماجرہ بیان کیا بحلول دانا اس آدمی کے ساتھ کاروان سرائے کی طرف چل پڑے جب وہ سرائے کے قریب پہنچے تو بحلول نے نیچے اتر کر اس آدمی سے کہا کہ جلدی سے ان لوگوں کے پاس جاؤ جو انتظار کر رہے ہیں اور ان سے کہو کہ آدھا گھنٹہ مزید انتظار کریں قاضی نے کہا ہے کہ وہ آ رہا ہے آدمی نے ایسا ہی کیا سب قاضی کا انتظار کرنے لگے قاضی آدھا گھنٹے بعد ہی نہیں آئے وہ پھر سے انتظار کرنے لگے دیر گھنٹے بعد دور سے بحلول دانا کی توپی نظر آ رہی تھی جب وہ لوگوں کے قریب آئے تو سب قاضی کے احترام میں اپنی نشستوں سے اٹھ کھڑے ہوئے پھر بحلول دانا فرش پر بیٹھ گئے اور سب سے تعارف ہوا حضرت بحلول دانا نے کہا میں نے باورچی اور تاجر کے جھگڑے کے بارے میں سنا ہے میں اب سے معذرت چاہتا ہوں کہ میرا کہا ہوا آدھا گھنٹہ دیر گھنٹہ بن گیا لیکن میری تاخیر اس لحاظ سے درست تھی کہ میں قاضی ہونے کے ساتھ ساتھ تھیتی باری بھی کرتا ہوں جب میں یہاں انصاف کرنے آ رہا تھا تو ایک کسان گندم کے دانے لے آئے میں نے سنا ہے کہ گندم کے دانے کو پہلے عبال لیا جائیں تو اس کی نشونما بہت اچھی ہوتی ہے اس لیے جو اضافی وقت لیا اس میں میں گندم کو عبال لے میں مصروف رہا میں اس سلسلے میں اب سے معذرت خواہ ہوں سردار اور دوسرے لوگ کہنے لگے کیسا عجیب پاگل قاضی ہے جو گندم کے دانے عبالتا ہے بہلول نے جواب دیا اس شہر میں جہاں بھنی ہوئی مرغیوں سے بچے نکلتے ہیں عجب نہیں کہ ابلی ہوئی گندم بھی ہری ہو جائے بہلول کے خاموش جواب پر سب حیران رہ گئے لوگوں نے باورچی کو مخاطب کیا اس قاضی نے صحیح فیصلہ کیا بھنی ہوئی مرغیوں سے بچے نہیں نکلتے ہیں اس طرح لوگوں نے باورچی کو دو وقت کے کھانے کے بدلے تھوڑی سی رقم دی جو تاجر نے کھایا تھا اس طرح دونوں نے صلاح کر لی تھی ایک دن بہلول دانا عوامی ہمام میں گئے لیکن وہاں کے نوکروں نے لاپروہی سے کام لیا اور تسلی سے ان کی مالش نہیں کی تھی اس سلسلے میں جب باہر آئے تو بہلول نے ہمام کے مالک کو اپنے پاس موجود تمام دس دینار دے دیئے نوکروں نے جب ان کی صفاوت دیکھی تو شرمندہ ہوئے کہ ہم نے اتنی لاپروہی کیوں کی تھی اگلے ہفتے بہلول دانا پھر گرم ہمام میں گئے اس بار تمام نوکروں نے انہیں انتہائی عزت و احترام کے ساتھ حسل دیا اور بڑے دل کا مظاہرہ کیا لیکن اس ساری محنت اور کوشش کے باوجود بہلول دانا نے باہر نکلتے وقت ہمام کے مالک کو صرف ایک دینار دیا ہمام کے کارکنوں نے غصے سے پوچھا پچھلے ہفتے آپ کے اور آج کے روئی کی وجہ کیا ہے ہمام کے کارکنوں نے غصے سے پوچھا